ویلکم اگرن ڈو مائے پروگرام ہمارے مسائل جس میں آج میں آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں ہمارے ایک سوشل ورکر جو کی رامبن اور بنحال دونوں علاقوں میں انہوں نے کام کیا ہے ان کا وارسٹ ایکسپیرینس ہے سوشل ورک کا انہوں نے نیشنل لیول پہ بھی سوشل ورک کیا ہوا ہے کام کیا ہوا ہے تو ابھی اگر میں نے تو ٹرائے کیا تھا ان کو لائیو لانے کا تو وہ ان کا لائیو ابھی تک تو نہیں آ سکے تو ان کو میں ٹیلی فونکلی لیاتا ہوں اگر وہ یہاں پہ نہیں دیکھے تو میں تب ہی بیچ میں کمنٹ کر رہا تھا کہ اب آڈیگل ہے آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے تو وہ آواز نہیں آ رہی تھی یہ بہت ہی اچھی ڈسکشن تھی بڑیہ ڈسکشن تھی اب آج کا اگر آواز نہیں آ رہی تھی کیونکہ اسی فون سے یہ کنیکٹڈ تھے اور فون سے بات کر رہے تھے تو یہی ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے دانج بھائی یس یس آئی آ گاٹ ڈس میسیج کہ آواز نہیں آ رہی ہے تو ہم کل دوبارہ سے کنیکٹ کریں گے اور آواز کے ساتھ ان کو لائیو لائیں گے آج یہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے نہیں کنیکٹ ہو سکے کیونکہ یہ رمبن سے اس وقت نیل پوگل پرستان سے وہاں سے کنیکٹ ہو رہے تھے تو شاید کنیکٹیوٹی کا ہی پرابلم تھا تو پھر میں نے ان کو ٹیلی فونکلی کنیکٹ کیا بٹ اسی فون سے کنیکٹ کر رہا تھا اور ابھی تک انہوں نے بہت ساری باتیں کری ان کا میں تھوڑا سا نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ باتیں کیا کیا ہوئی باتیں یہ ہوئی کہ جو جیسے مسئلوں مسائل ہیں لوکل لیول کے جو ہمارے ڈسٹک رامبن وغیرہ کے اس میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی کام ہوئے ہیں ان میں یہ ہوا ہے جو وہ دودھ والی ایگزیمپل دی تھی کہ جس میں کہ وہ دودھ ایک کلو لاتا ہے اس میں سے پاؤ ایک چور لے جاتا ہے لانے والا ہی ایک پاؤ پی جاتا ہے پھر اس کو نظر رکھنے کے لئے بندہ دوسرا رکھتا ہے تو دوسرا بھی ایک پاؤ وہ بھی پی لیتا ہے تیسرا رکھ لے چار بندے رکھ لیتے ہیں تو چار کے چار ختم کر لیتے ہیں سارا دودھ اور جو مالک ہے اس کو شام کو تب تک سو گیا ہوتا ہے اس کو موچوں کو تھوڑا سا وہ ملائی مل لیتے ہیں اور وہی ملائی ہو جاتی ہے ہمارے جو آم ووٹر ہے آم جنتہ جو ہے ان کے موچوں پر وہی ملائی لگتی ہے اور آم جنتہ تک جو سکیمیں ہیں وہ نہیں پہنچتی ہے یہ میں نے پریکٹیکلی خود دیکھا ہے کئیوں کو تو وہاں پہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آئیشمان کیا چیز ہے جو کہ آئیشمان جو جے کے ہیلتھ سکیم ہے وہ جو لانچ ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں جو کہ بلو پورٹی لائن جو تھے ان کے لیے بنی ہوئی تھی وہ والی سکیمیں تو کئی بہتوں کو بتا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے اچھا اس میں بی پی ایل بی پی ایل بی پی ایل ہم روز یہی چلاتے رہتے ہیں جی بی پی ایل ہم بی پی ایل کیوں نہیں ہم بی پی ایل کیوں نہیں ہم بی پی ایل کیوں نہیں ہم کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بی پی ایل سے بھی ہم اے پی ایل کے لیے تو اتنی گورنمنٹ تو اتنی چیزیں اتنے سکیمز ایمپلیمنٹ کرتی ہے گراؤنڈ کے لیے بٹ جب وہ ملائی ہی والا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بی پیل بی پیل سے بھی نیچے ہی چلا جاتا ہے وہ بی پیل سے اے پیل تک تک بھی نہیں موج سکتا نہیں تو اس کو بی پیل سے اوپر اٹھانے کے لیے ہی گورنمنٹ سکیمز لاتی ہے گراؤنڈ میں جو ہزاروں سکیمیں ہوتی ہیں ان میں سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی سکیمیں گراؤنڈ تک پہنچتی ہیں باقی تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی سکیم اس ٹائپ کی سکیم بھی ہے مکانوں کی بات کریں مکان اگر ملتا ہے تو وہ کسٹوں میں ملتا ہے اگر کوئی مکان کے لیے مان لوگا الیجیبل ہے کسی کا مٹی کا کوٹھا ہے تو اس کو مکان ملنا چاہیے ہم مانتے ہیں مگر مکان ملنے کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کسٹوں میں ملتا ہے پلنٹ کے لیے پہلی کسٹ آ جاتی ہے اور سال کے بعد اس نے اپنا کوٹھا توڑ دیا تب تک سال کے بعد پھر دوسری کسٹ آگی سال تک وہ خجڑ رہا اور تیسرے سال تیسری کسٹ آگی لینٹر ڈالنے کے لیے تو یہ ہمارے سسٹم میں بھی تھوڑا سا صدھار کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کو گریب کو آپ مکان دے رہے ہو تو ون گو میں دے دو کیوں آپ کسٹوں میں دے رہے ہو اگر کسٹیں دینی بھی ہیں تو شورٹ سپین اف ٹائم اس میں زیادہ پیریٹ لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس میں اتنا لمبا پروسس کیوں رکھنا ہے کہ اگر سال میں اس کو پلنٹ کے بعد دوسری کسٹ سال کے بعد ملے گی تو وہ بچارہ رہے گا کہاں اور دوسرا بی پی ایل کا ہی مسئلہ میں نے ہر جگہ دیکھا بی پی ایل بی پی ایل جی کوئی کہتا ہے جی میں بی پی ایل ہوں مجھے ایل پی ایل کارڈ ہے تو کوئی بتا ہے ایل پی ایل ہوں تو بی پی ایل کارڈ ہے بی پی ایل سے اوپر بھی اٹھنا ہے ہم نے بی پی ایل پہ ہی نہیں رہنا ہے بی پی ایل سے اوپر جیسے 2011 سینسس کی بات ہی چل رہی تھی کہ دوہزار یارہ کا جو سینسس ہے اسی کے بیس پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تب سے تو دس مالو نو سال ہو رہے ہیں دس سال ہو رہے ہیں دوہزار نو سے کیا جو دوہزار نو میں بی پی ایل تھا کیا وہ ابھی تک بھی اپ لپٹ نہیں ہوا ہے اس کو ابھی بھی وہ وہی اسی طرح سے راشن مل رہا ہے جو دوہزار جیسے دوہزار یارہ کے سینسس میں اس کو اگر ڈیکلیئر کر دیا بی پی ایل تو کیا وہ اس کی حالت ابھی تک نہیں بدلی کہ وہ اس کیٹیگری سے نیکسٹ کیٹیگری میں آ گیا ہو تو یہ جو ہے ہمارا ہم تو بڑے وہی کہہ کہتے ہیں کہ جی پہلے یہاں پہ مجھے یاد ہے کہ کچھ ایریاز والے فائٹ کر رہے تھے جی ہمیں آر بی اے دے دو جی آر بی اے آر بی اے ریزیڈنٹ آب بیک ورڈ ایریہ ہم اس کے لیے فائٹ کر رہے تھے اس کے لیے کیا فائٹ کرنا آر بی اے آپ آگے کی سوچو یار پیچھے جانے کا کیوں سوچ رہے ہو کہ آپ پیچھے آپ ریورس گیر لگانا ہے جی آپ اب اب ابھی تک فارورڈ تھے تو اب آپ بیک ورڈ جا رہے ہو یا بیک ورڈ جانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہو کوئی اے پی ایل آلریڈی ہے گزارہ ہے اس کے پاس اچھا خاصا کمائی مانے لو بچے ملازم ہے وہ دوزار یارہ میں ڈیکلئر ہو گیا تھا بی پی ایل ابھی تک وہ اس کے بی پی ایل والے بینیفٹس اٹھا رہا ہے وہ بات بھی تو غلط بات ہے یہ ڈسکشن ہو رہا تھا تو لاسٹ میں مجھے کچھ کمنٹس میں پاتا چلا کی جو میری کنورسیشن ہوئی تارک بھائی کے ساتھ وہ کنورسیشن آرڈیبل نہیں تھی بکوز وہ اسی لائن پہ کنیکٹڈ تھا تو مائیڈ بھی داروڈ بھی داروڈ بھی مائیڈ ریزن وائی وی وی ور ناٹ آرڈیبل تو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو ہم آر بی اے کے لئے فائٹ کر رہے ہیں جی آر بی اے کیوں نہیں ہم ہو رہے ہیں ہم بی پی ال ہمیں بی پی ال کیوں نہیں مل رہا ہے جو جو الیجبل ہیں ان کو تو ملنا چاہیے وہ تو میں ان کا تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو جو اس سے نکل آئے ہیں جس کے چار پانچ گھر میں ملازم بھی ہو گئے ہیں دوہزار یارہ کے بعد اس کے بچے جوان بھی ہو گئے ہیں وہ اچھے اچھے کام بزنس بڑے بڑے بزنسز بھی کھول دیئے ہیں ان کو بھی آپ ابھی تک بی پی ال ہی کابزوں میں تو وہ ابھی بھی بی پی ال ہی ہیں اور ابھی تک وہ ان کا وہی ہے سٹیٹس سٹیٹس ابھی تک چیز نہیں کرا یہ تو اپ لیپنمنٹ کے لیے ہوتا ہے کہ چلو اگر کوئی پور ہے تو اس کو اپ لیپنمنٹ کے لیے اس کیٹیگری میں ڈال دو جب وہ دوسری کیٹیگری میں آ جائے تو اس میں ڈال دو تو ہم ہماری سوچ بھی تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی یہاں تو ڈاکٹرز انجینئرز بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بی پی ال مل جائے تو ہمیں بھی سستہ راشن ملے یہاں باقی چیزیں ملے تو ان بچارے عام پبلک کا کیا قصور ہے تو میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی بی پی ال راشن کارٹس دیکھے ہیں جو کہ بڑے بڑے پروفائلز پہ ہیں اور ایسے بڑے بڑے پروفائلز پہ رہے ہیں اور ہیں بھی بڑے بڑے پروفائلز پہ جن کا کہ میں کہتا ہوں کی کیا ذکر کریں ان کے پاس ابھی بھی وہی بی پی ال مل جائے راشن کارٹ ہے تو تھوڑا سا جو ایشونگ ایتھارٹی ہے وہ فیورزم سے تھوڑا سا ہٹ کے عام جنتہ کا سوچیں گریبوں کا سوچیں اور کسی کوئی ایسے بھی ہیں جو الیجیبل ہیں بچارے بال بچے والے جن کے ابھی تک راشن کارٹ بھی نہیں ہیں جو جیسے جاب کارٹس بھی نہیں ہیں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں چھوٹے 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 موٹے ایشوز ہمارے تو اتنے بڑے مسئلوں مسائل نہیں ہیں ابھی تارک بھائی بھی یہی بول رہے تھے کہ ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے تھا بٹ ابھی ہم اسی پرانے میں اٹکے ہوئے ہیں اور ہمیں اٹکایا ہوا ہے جان بوجھ کے رکھا ہوا ہے اسی وہی پرانے بجلی پانی بس اس سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا اور یہ جان بوجھ کے ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو باہر نہیں نکالو آپ نکال لیے ایک بار آپ کو اپ لفٹ کر دیا آپ پھر کس کو اپلیکیشن لے کے جاؤ گے کسی کے پاس نہیں جاؤ گے کیونکہ اگر آپ ایک بار ایک کیٹیگری سے دوسری کیٹیگری میں چلے گے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پھر ان کی بجلی بھی آگئی پانی بھی آگیا روڑ بھی آگیا تو آپ کو پھر پولیٹیشن کی کیا ضرورت ہے یا کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے تو یہ جان بوجھ کے بھی کچھ انجسٹسز ہوتے ہیں زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا ہے یہ کہیں کہیں پہ کچھ کچھ جگہوں پہ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو یہ نیل اور چملواس کا روڑ ہے وہاں پہ کھربوں روپے گورنمنٹ نے دیئے ہیں بٹھ وہ کھربوں روپے لگائے کہاں وہ انہیں اپنی جیبوں میں ڈالے جن کے پاس بھی وہ کنٹرائٹس تھے انہوں نے روڑ پہ لگایا نہیں اگر روڑ پہ لگایا ہوتا تو ایسے حالات نہیں ہوتے تو یہ تو کورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ہر ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے یہاں پہ ایک چھوٹی سی نالی بہر رہی تھی تو نالی میں تھوڑا سا ایک بیچ میں تھوڑا سا اچائی ایسی آ رہی تھی تو ہم نے میں نے ٹھیک ازار سے پوچھا میں نے کہا بھائی صاحب یہ اگر بلوک ہو جاتا ہے تو آپ کو دس سال کے بعد بھی پوچھا جائے گا تو اکاؤنٹیبلٹی اب آنے والے ٹائم میں ہونے والی ہے ہر ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے اور پرانا حساب بھی لینا چاہیے کہ پرانا اگر کسی کو کروڑوں کا ٹھیکا ہے تو کیا اس نے کروڑوں لگائے بھی ہیں یا کروڑوں میں صرف لاکھوں لگائے ہیں تو یہ ہے عوام کے مسائل تو ان مسائل پہ ہم ڈسکیشن کر رہے تھے ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ ہم لائیو نہیں آسکے کنیکٹیوٹی کا پرابلم تھا کل ہوپ کل دن کو ہم یہ لائیو سیشن کریں گے پھر شام کو میں ری ٹیلی کاسٹ کروں گا اس کو دن کے ٹائم میں بھی وہ کہیں کنیکٹیوٹی کی جگہ پہ ہوں تو وہاں سے ہم یہ جو ہے اپنا ٹیلی کاسٹ دوبارہ سے ری ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں مجھتاق صاحب السلام علیکم عمر حدایت صاحب السلام علیکم درسیہ باروں السلام علیکم تو اب تو آپ آواز آ رہی ہوگی اب تو آوڈینس کو پہلے یہ تھا کہ میں نے اسی ٹیلی فون سے کنیکٹ کیا تھا تارک بھائی کو تو صبح میں دوبارہ سے ان کو کنیکٹ کروں گا ان کی بات جو آپ کو سنائی نہیں دی مگر میں نے تو سارا سنا تو میں ان کو دوبارہ سے لائیو لاتا ہوں صبح تو کل دوبارہ سے ہوگی یہی جو کی ہم سب کے مسائل ہیں اور اس میں کوئی کسی کا کوئی پرسنل نہ تو کوئی ہم سب کا گین ہے مانگلو اگر روڈ کہیں کا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ ہر ایک کو فائدہ ہوگا اس سے کچھ بھی ہو کوئی بھی اچھی چیز ہو تو اس سے ہم سب کو فائدہ ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی بیٹھ میں جو آواز نہیں آئی اس کے لئے ہمیں ہر ایک جس نے بھی میرا لائیو ویڈیو دیکھا اس سے میں معافی چاہتا ہوں میں کل ان کو دوبارہ سے کنیکٹ کرتا ہوں جب کبھی وہ کنیکٹیوٹی میں پہلے لائیو آ جائیں گے تو اس کے بعد ان کے ساتھ میں ڈسکیشن کروں گا اور آپ کو بھی ان کے ساتھ روح روح کرا دوں گا تو آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم خیاراتلو ہے دیوے کو موسیقی